السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شفاق با ٹاپشل آپ کے ساتھ آج پھر دوسرے بلاگ میں جڑ چکا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب کھیرت سے ہوں گے آج مجھے کوئی خاص شوق نہیں تھا بلاگ بنانے کا تو مگر میرے چند جو خاص ویورز ہیں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ہمیں اپنے گاؤں کی لوکیشن دکھائے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تو گائز میں نے آج سنچا کہ آج موسم بھی اچھا ہے بار باری گر رہی ہے تو میں آج اسی موسم میں انہیں اپنی گاؤں کی لوکیشن دکھاؤں گا جو ہمارا سب سے زیادہ خوبصورت سائیڈ ہے اس کا بھی ان کو نظارہ ضرور کروائیں گے تو ہاں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ میسیج دینا چاہتا ہوں وہ میسیج یوں ہے کہ اس برہ باری کے موسم میں آپ ان پرندوں کو دانہ ڈالیے کیونکہ ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس میں دانہ ڈونڈنا کیونکہ آپ کو فرض بنتا ہے آپ پر فرض ہے کہ آپ ان بے زبانوں کا خیال رکھے کیونکہ آپ انسان ہو آپ کو انسان ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے جواہاں ہر مقابل موسیقی 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 جب یہاں سمر ہوتا ہے تو اس دن یہاں بہت جدہ خوبصورتی ہوتی ہے لوگ بہت دور دور سے پوٹوز اٹھانے آتے ہیں یہاں کیونکہ یہاں بہت جدہ خوبصورتی ہوتے ہیں ان دنوں موسیقی 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 تو ہاں گائز ہم اس وقت اپنے اس سائیڈ میں ہیں جو ہمارے گاؤں کا آگے والا سائیڈ آتا ہے اس کا ہم نام بولتا ہے برہنگیور تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کتنی زیادہ خوبصورتی ہے بار باری بھی تیز ہو رہی ہے اس ٹائم تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہاں گائز جو پہلے بھی میں نے آپ کو وہ میسیج دی ہے پھر سے میں اس میسیج کو دورانا چاہتا ہوں کہ آپ ان پرندوں اور ان کتوں وغیرہ جو بھی ہے بے زمان ان کو آپ دانا ڈالیے خانہ ڈالیے کیونکہ یہ ہمارے پر ڈیپنڈ ہے اس وقت تو ہم ہمیں چاہیے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے ان کو دانا ڈالنا چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر ضرور عمل کریں گے اور ان فرندوں وغیرہ کو ڈالیں گے یہ دانا وغیرہ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر جلد از جلد عمل کریں گے اور ان کو دانا ڈالیں گے تو جیسے کہ آپ اپنا خیار رکھتے ہیں اپنے جان کی پرواہ کرتے اسی طرح ان جاندار ان بے زبانوں کی بھی فکر کریں اور خیار رکھیں ان کا میں بہت ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوں اس ٹائم اس لئے روگ روگ کے بات ہو رہی ہے تو گائز میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہم اپنے گاؤں کی تھوڑی لوکیشن بھی آپ کو دکھائیں گے تو وہ میں نے آپ کو دکھائی تو آپ اس بات پر ضرور عمل کیجئے ان کو دانا وغیرہ ڈالیں گے تو امید ہے کہ آپ اس بات پر ضرور عمل کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں جلد ہی تب تک کے لئے اپنے آپ کا خیار رکھئے اور ہمارے لئے دعا کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے اس میسیج کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا تاؤن کریں ٹیک کیر اپنا خیار رکھئے بائی اللہ حافظ